اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ لوگ میرا نام ہے عاصم اور میرے ساتھ ہیں امتیاز بھائی جو کہ میرے بہت اچھے دوست ہیں اور آج ہم جس گھر کا آپ کو ڈور کروائیں گے آپ کو پیچھے نظر بھی آ رہا ہے وہ امتیاز بھائی کا گھر ہے จะ پیچھے ہم ہیں کہ ہمیں ریکیسٹ کی ہے کہ ہمیں گھر کا ترGo پگلتیں گے تو آج میں نے کہا بھائی سے ریکیسٹ بھائی سے تھوڑا ٹائم ہی لیتے ہیں امتیاز بھائی اکثر بھیزی ہی ہوتے ہیں تو کیونکہ ماشر جبły کو ہمجھ ہی توٹوڑا مانے اسے زیادان ہی لیا لیا اور ہمیں گھر کا تر اور دیں ہمیں بتا دیں گھر کے بارے میں تو اسلام علیکم امتیابی کیسے ہیں؟ اسلام علیکم کیسے ہیں؟ سبسکرائب کریں جی اے جے برو کو بہت پیانت کرتے ہیں اور بہت اچھے بندے ہیں اور ہر چیز جو ہے جو بھی آپ کو ویڈیوز میں بتاتے ہیں وہ ریل ریالیٹی پر موتی ہے وہ ایسی کوئی بھی اپنے خواستے ہیں جب تک اس کی تحقیق نہیں کرتے اب تک اس دکھاتے نہیں آپ کو ہر چیز کو پراپر آپ کو جو بھی چیز دیتے ہیں وہ ٹو دہ پوائنٹ اور اور جو کسی کو فائدہ ہو سکے ایسی نہیں ہے کہ بس یہ آئے اور بات ویڈیو بنا کے کومنٹس لینے اور ویڈیوز دیکھنے کی سکروں میں سے ایسی چیز کو بھی نہیں کرتے ہیں ویڈیوز کا تو کوئی لازش نہیں ہوتا چلیں ہم اپنے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے تو آپ کو شکریہ کہ آپ ہمیں جو اپنے گھر کا ٹور کروا رہے ہیں تو گھر کے بارے میں چھوڑا بتائیں شروع کریں یہ جی میں تقریباً آپ نے پہلے بھی ویڈیو بنائی تھی اس وقت بھی تقریباً چار ویڈیو پہ ہمارے یہ کر لیا تھے اس وقت تکریباً جو آپ نے اس کو بنایا تھا تو ابھی بھی کافی تقریباً سکسٹی سیمٹی پرسنٹ کام ہو گیا لیکن پھر بھی کام رہتا ہے اس کے اوپر بہم پوشی کر رہے کہ اس کو کمپلیٹ دیں لیکن یہاں پہ لیبر کا بھی بڑا مسئلہ ہوتا ہے کیونکہ ہمیں لیبل ملتی ہے تو اس کی پارنمنٹس جتنی زیادہ ہوتی ہیں کہ ہمیں دیکھنی پڑتی ہیں کہ اچھا بندہ بھی ہو اور کام بھی اچھا کریں اور ٹائم بگار دیں کیونکہ یہاں پہ ٹائم ہمیں سال سال چھے چھے مینے کی پارنمنٹسیں ملتی ہیں جو اچھے بندے ہیں وہ بہت بیزی ہیں اور جو بندے کام کرنے کے لئے اویلیبل ہوتے ہیں ان کی جواب ٹھیک ہے لیکن اس کو پھر دوبارہ ریوار کروانا پڑتا ہے ہمیں دو تین ایکسپینیس ہوتے ہیں لینڈسکیپی میں تو ہمیں بہت پراؤولم ہوئی ہم پیسے ان کو بھی دیئے پھر دوسری کمپنی ہائر کی ان کو بھی دیئے تو ہمارا زیادہ ایکسپینس ہو گیا لیکن کام پھر ہمارے اس کے ساپ سے نہیں ہوا تھا تو اس لئے ساتھ ساتھ کام کرتے ہیں ابھی میں یہ سائر جو یہ دیکھیں ہم نے یہ برکس دلوائے تھے ابھی اس کو چینڈ کروا رہے ہیں ابھی میں نے اپائنمنٹ لیا ایک لڑکے سے تو اس کمپنی کا اس نے مجھے اگلے سال سپٹمبر کی ڈیٹ دی ہے ابھی یہ سپٹمبر ہے اور اگلے سال سپٹمبر کی ڈیٹ دی ہے کیا کروانے کے لئے میں نے یہ یہاں سے چھوٹے ڈسٹون سارے ہم نے برکس لگوانے ہیں گراج کی طرف چلتے ہیں تو گراج آپ بتائیں کہ یہ گھر میں دو گھڑیاں کھڑی ہوتی ہیں گراج میں یہاں ایک گھڑی ہوتی ہے یہ ناربل سائز گھڑی ہوتا ہے یہاں پر اس کو دبل گھڑی ہوتی ہے یہاں پر دو گھڑیاں آنام سے ناربل سائز گھڑی ہوتی ہیں بیسا وہ نہیں شونی کے لیکن ہم کوشش کرتے ہیں گھڑی ہوتی کریں سپٹمبر کی جگہ ہوتی ہے یہ ہم نے آٹومیٹک سپرنگرز لگوانے میں یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے سارے اس میں آدھا یارڈ ہمارا ہے آدھا ساتھ نیبر کا جو ہمارے یارڈ کے ایک سیس ہے سارے کے سارے آپ دیکھ رہے ہیں اس میں وہ پانی سپری کر رہے ہیں یہ اس کا ٹائمر لگا ہوتا ہے یہ آٹومیٹک آن ہوتے ہیں آٹومیٹک آف ہو جاتے ہیں خود ہی پانی دیتے ہیں چلیں آپ اندر چلتے ہیں اندر گھر کا ٹور کروائیں اس طرف انہوں نے کچھ پھول لگائے ہوئے ہیں بڑے پیارے سے ہم اندر ہوگے یہاں پر امتیاد بھئی اپنے گھر کا ٹور کروائیں بتائیں کہ کون سا پورشن کون سا ہے تو ہمیں پتہ چلتا رہے ساتھ ساتھ جیسے ابھی آپ انٹر ہوئے ہیں بعض لوگوں کا سٹرون ڈور ہوتا ہے تو ہم نے اپنے نیاز لگوا لی ہے نیاز ٹکنالوجی کیونکہ اگر مسائل دور پہ باز ہوگے اب یہ اسی نہیں چل رہا تو کسی اپنے فریش ریئر لینی ہے تو یہ جالی لگ جاتی ہے یہ ہے ہمارا لیلنگ ٹروم یہاں پہ ملدہ پہ گیس ویر آئے تو ہم ان کو بتائیں ہمارے درہ در خود ہے کہ ہم لیٹیز اور جنٹس کے سپرے سپرے بیٹھتے ہیں تو ہم اپنے کمیٹی کے سافتے لوگوں کو کرتے ہیں تو ہمارے جو جنٹس ہیں وہ اس سیٹ آکے بیٹھتے ہیں اس سیٹ میں جیسے پہ گیسٹ آتا ہے تو ہمارا وہ سینٹائزر رہتا ہے یہ سینٹائزر پڑھا ہے کرونا کی وجہ سے ہم نے یہاں سینٹائزر رکھا ہوتا ہے یہ سینٹائز کرتا ہے بندہ اگر کسی نے ہاتھ واش کرنے ہیں تو یہ ساتھ واشنوم ہے اس طرح واشنوم بنا ہویا صحیح ہے یہ واشنوم ہے ہم اس کو واشنوم کرتے ہیں لوگ جیسے اس وینٹر میں ہوتا ہے گیسٹ جیکٹس کے ساتھ ہم ہر بندہ بیٹھ رہے گر کے اندر اندر میں ہیٹ چلی ہوتا ہے جیسے سردیوں میں گر کے اندر ہوتا ہے اس لیے پھر جو بھی آتا ہے یہاں پہ اپنی جیکٹس ہنک رہتے ہیں جو جنٹس ہیں وہ اس سیٹ پہ چلے جاتے ہیں جو لیڈیز ہیں وہ اس سیٹ پہ آ جاتے ہیں تشیر ہے بڑی پیال لگا ہے بچوں کی یہ یادگار ہوتی ہیں بچوں کے تشیر ہیں یہ میرے اببو کے تشیر ہے یہ بڑا بیٹا تھا یہ چھوٹا بیٹا ہے محمد معاہد اور یہ آیت آئیت آئیت اکثر ویڈیو میں آتی بھی رہتی ہے یہ آئیت میں ابھی ویڈیو کیا ہوئے ہیں وہ تاہا کی پوری تشیر ہیں یہ میرے بتیجیں ہیں یہ عزیر احمد ہیں یہ محمد عاشر ہیں یہ تاہا ہم ہوئے دکھئے ہیں چلے اس کے بعد یہ نیچے بھی ایک بیڈ روم ہے آپ کے ہاں جی یہ ہمارا گیس روم ہوتا ہے جیسے میری گیس آ جاتا ہے اور مسوال کے طور پہ ہمارے اپنے بیڈ روم ہمارے اپنے بیڈ روم ہیں وہ اوپر ہیں تو وہ انکمفرٹیبل محسوس کرتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ اپنے بیڈ روم دے دیتے ہیں جیسے اب وہ آگے یا کوئی بزرگ آگے سکڑیاں نہیں چاہر سکتے ہیں تو کچھ گھروں میں نیچے آپ نے دیکھا ہوگا کہ زیادہ گھروں میں نیچے زیادہ بیڈ روم پر ہوتا ہے گھروں میں نیچے جو گھر ہوتے ہیں وہ جتنی اپنے بات ہوتے ہیں اسے میں ہمارے گھرOf گھر کا کتنے سکیرفیٹ ہے 202 سکیرفیٹ جو شوہاakah اوپر ورہا ہوتا اوپر ورہا dia اوپر ورہا اور بیسمنٹ کا اکار رہت تعالی ہوتا ہے ان نمائ niin جیسے دو جیسے توIO x cat نہ اس کے بعد یہ پر ذری injectcar آگیا ہے یہ کچن ہے اور یہ باری سیڈوی لیڈیز کے لیے ہم رکھتے ہیں جب کچھ پرپرٹیشن ہو گیاار میں جنس اور لیڈیز آگئے ہیں ہم سیپرٹ پیٹھتے ہیں تو یہاں لیڈیز سے ایک منا آتے ہیں یہ ہم اور سیڈوی جنس پر دے ہیں جب آپ کو دکھائیے ہیں نہیں لیکن تو کبھی کبھی ہوتا ہے کہ ہم چھوٹی فیملی یہاں آجائیں تو یہی پی انٹرٹیں اعدادی ہیں اس طرح ہم نے پلانٹس جو ہمیں خود لگائے ہیں یا ہماری بھابی نے لگائیں مجھے نہیں لگتا کہ آپ نے لگائیں پھر کچھ ایتنا بیزی ہوتا ہوں کبھی کھانے کا ٹائن نہیں ملتا میں دن میں ایک دفعہ کھانا کھاتا ہوں تو صبح نہشتہ کرتا ہوں دن میں کھانے ہی نہیں ملتا تو یہ جتنا بھی سیٹ اپ کیا ہو ہماری بھابی نے کیا ہو ہے ہاں جی ہماری بھابی کیا ہو جب مجھے مسئول سے لے کے آتی ہیں تو اس کے بعد بہت 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 رائم ملتا ہے اس پر سپنڈ کریں ان کو شوک ہے اس لئے تو کچھنا میں لکھا گیتا تھا ہمارا ہوتا ہمارا بھی ہوتا تو آپ کو بتا ہے ہمارا ہم تو اسے کھاتے ہیں اور بس ہوتے ہیں پلکل کچھن اس لئے صاف ہے اسی طرح یہ کچھن ہے یہ پینٹیز کو پینٹری کہتے ہیں پینٹریز میں جیسے پاکستان میں کہتے ہیں اسٹوری روم تو یہ سارا ہمارا سیٹ اپ ہوتا ہے کہ چیز کی طرح درکے بچے بھی اگر کچھ چاہیے جو بچوں کو بھی تو وہ آرٹمیٹک جا کے حرام سے ایکسس ہوتی ہے وہ اٹھا کے پرشین لے لیں تو بڑا کو ڈسٹراب نہ کریں تو گراسری یہاں پر سٹھکتے ہیں آپ اپنی ہے اور باقی چیزیں ساری کیابنٹس جو بڑھنی ہیں ان میں رکھتے ہیں کچھ کھول کے دکھائیں یہ سیٹ اپ ہوتا ہے بٹنوں کا سیٹ اپ ہوا ہے ہمارا اس طرح سیٹ اپ لگاتا ہے اس سائیٹ پر دیکھیں کہ اس طرح سیٹ اپ ہے وہ سیٹ بھی ہے کیونکہ یہ سیکشن جو بڑھنوں کا تھا اس لئے بڑھنوں کی آپ پر نظر آئیں گے ساری چیزیں یہ سارے بڑھنوں کی ارینجمنٹ ہے یہ جو گھروں میں زیادہ گیس کی اچھولے لگے ہوتے ہیں یا کچھ میں الیکٹرک کے بھی ہوتے ہیں سب میں الیکٹرک ہوتے ہیں جو گیس کا لگتا ہے اس کے لئے سپیشل پرمنٹ لینا پڑتا ہے یہاں پہ جو گھر ہوتے ہیں وہ لکڑی کے بنے ہوتے ہیں اور یہاں پہ فائر کا زیادہ خطرہ ہوتا ہے اس لئے یہاں پہ اس کے بہت زیادہ پریکارشنز لینے پڑتے ہیں اس کا پرمنٹ پول کرنا پڑتا ہے یہاں پہ انسپیکٹرز آتے ہیں جو لائسنس دیتے ہیں جو سوی گیس ہم پاکستانے کہتے ہیں اس کا جو پرمنٹ ہوتا ہے پھر وہ آگے چیک کرتے ہیں کہ یہ کارڈکٹو دا کوڑ ہے ہر چیز پوری ہے یہاں پہ یہ اللہ ہوتا ہے یہ دش واشر ہے یہ کہ ابھی تو ساف ہے کیونکہ جوز کرتے ہیں ہاں پرسو پارٹی ہوئی تھی تو آپ نے دیکھا تھا کہ boys سارے اوپر تھے تو اس لئے انہوں نے سارے بڑتن لگا کہ خود بھی واش کی کیونکہ اس کا ٹائمر ہوتا ہے یہ سینس لیتا ہے ہمارے سیلپون سے بھی کنٹرول ہوتا ہے اور اس کی ٹائمر ہیں یہ سینس لیتا ہے ہاتھ سے ہمارے سینس لیتا ہے اس کو ہم ہوت کہتے ہیں یہ بھی سینس لیتا ہے کسی سینس سے ہی ہا ہو جاتا ہے ہاتھ سے ٹائچ ہوتے ہیں اور یہ بند ہو جاتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں آئی لیں یہ جو ہوتا ہے پاکستان میں ہوتا ہے نا رون دورا میں جیسے ڈائنگ ٹیور اب ڈائنگ ٹیور بار بار تو بچے سکول سے آتے ہیں ان کو کھانا کھانا ہوتا ہے بار بار تو وہ نہیں کر سکتے ہیں اس لیے ہمارے ساس اپنے ہوتے ہیں ساس اپنے ہی ہمارا ساس اپنے ہوتے ہیں سار ہوتے ہیں اس کا بھی برمت ہوتا ہے اس کے ساتھ آپ کو ساکٹ لگانی پڑتے ہیں کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کھانا گرم کرنا ہوتا ہے مائکروویف تو ہوتا ہوتا ہے لیکن یہ جس کی وڑ ہے اس کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ ساتھ اوپر کا پوزشن پہلے ہمیں بیک یارد یہ یہ ہمارا نیٹ ہے اس لیے کرتے ہیں تاکہ مچھے ہوگا یہ ہے جی بیک یارد کھانا پیارا ہے جی امتیاز بھائی اپنے بیک یارد کے بارے میں خود ہی بتائیں یہ جو گراس لگی ہوئی ہوتی ہے اس اس کا یہ ہوتا ہے کہ یہ ون ٹائم انویسمنٹ ہوتی ہے پھر یہ لائیف ٹائم چلتی ہے اس کے کٹنگ شیٹنگ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ فرنٹ پہ ہے اس کا یہ ہے کہ وہاں میں کٹنا پڑتا ہے وہاں میں دیکھا ہوگا کہ وہاں پہ میں ہم نے لان موہر رکھا ہوا ہے اور یہاں جس پہ ہم اب یہ کھڑے ہیں اس کو ڈیک کہتے ہیں یہ ڈیک ہے اس کے نیچے ہم نے سوئی کو بنایا ہوتا ہے یہ ڈیک یہ ہوتا ہے کہ جب یہ باہر بھی کو رکھے ہوتے ہیں اب ہم نے اسی گیس کا جولے کے ساتھ ہی ہم نے گیس کا یہ بھی لگا نہیں ہے ہمیں باہر پر سلنٹر نہ فل کرنا پڑے کیونکہ اس کے ساتھ بھی سلنٹر لگا ہوئے تو یہ سلنٹر جہاں پھر کبھی کو پتہ نہیں ہوتا کہ خالی ہو گیا پھر باگنا پڑتا ہے تو اس لئے ہم نے جولا بھی اپنے لگایا ہوا ہے بچوں کے لئے آپ نے لیا بچوں کے لئے جولے ہیں یہ تو بندہ جب وہ بیٹھا ہوتا ہے ریلیکس کر رہا ہوتا ہے لیکن ٹائم نہیں ملتا کبھی ریلیکس ہونے کا لگی ہے چلو ہمیں بیٹھ کے جولا کھاتے کوئی بات بھی خیہ رہا ہے یہ ٹرمپلین کب لگوائی آپ نے ٹرمپلین بھی میں نے ٹرمپلین میں لگوائی تھی تو اب یہ ہے کہ ہمارے بچے تو کم لیکن ہمارے فرینڈ کے بچے بچوں نے بچوں جو مہت کی بلدی بچوں نے صحیح انجوائے کیا ہم نے لیٹ ہوگی نہیں تو وہ ساری کیاری تھی اس میں تماتر لگے ہوئے تھے اس کے ساتھ سالڈ لگا تھا اس سالڈ پر کھیرے لگے ہوئے تھے میں لیٹ نہیں ہوا بہت زیادہ تماتر لگے ہوئے ہم نے بہت زیادہ یہ بھی ہم نے لینڈس کے بکھی کئی بھی جائے باکر باکر سے آنا چاہتے ہیں میں صرف بیٹھا جاتا ہے تو وہاں سے سیدھا راستہ لے اور یہ دیکھیں سٹیپس بنوا دیں اس دور سے کھولے اور اندر آکے بیٹھ جائیں پھر اوپر والا پورشن پہلے ہمیں بیسمنٹ کا ٹور کروا دیں ایک بیٹھوڑی بنی ہوئی لیوینگ روم اس کو کہتے ہیں بچوں کے لئے کھلنے کے لئے بھی ہی ہے تو بیٹھے پارٹی کے لئے ہی ہے اس لیے ہمیں بیٹھے ویکنڈ پہ اس کو پارٹ پور دیں گے تو اس طرف واشروم بنایا ہے یہ ہے ہمارا ایک واشروم اگر بچوں کے لئے سکتے ہیں وہ بھی اور بچوں کے لئے بنا ہوا سیٹ اپ کیا ہوئی ساتھ ہے بچوں کے لئے بنایا ہے میرے بھی گیس روم ہم نے کافی بنایا ہوں گھر میں ہمارے میں ہمار بہت آتے ہیں ہم آتے رہتے ہیں ہم کچھ کرتے ہیں کہ وہ ہوتلیں میں نہ سٹیک کرے ہیں اچھا نیچے بھی اپنے کچھن بنائی ہوئے تھا یہ کچھن ہے ہینڈی ہوتا ہے اگر مثال کے طور پر دو فنکشن ہو گئے ہیں لیڈیس نیچے ہیں تو وہ اپنا نیچے بامپ کر لیں جیٹس اوپر ہیں تو وہ اپنا اوپر اوپر یوز کر لیں اگر جیٹس نیچے ہیں تو وہ اپنے لئے ٹیٹس نیچے ہوتے ہیں کیا اپنا مقابل ایک گھر میں دو چلے گیس کی نہیں لگ سکتے ایک ہی لگ سکتا ہے اس لئے اس کا purpose نہیں بول ہوسی بھی دستا ہے دو کمرے بھی بنے ہوئے ایک اوپر والے پورشن میں اور سب سے اوپر والے پورشن میں تین کمرے بنے ہوئے سب سے اپر والے پورشن میں تم شکسیت روگ ہے اور واش رو میں ایک نیچے بنایا تھا ایک اے اوپر والے فلور میں ہے اور سب سے ٹاپ میں دو واش روم تو ٹوٹل چار واش روم ہوگی اس گھر میں یہ بچوں کا لافت ہے بچوں کا ایریا بنایا ہے ہم نے کچھ ہاؤس رول بھی بنایا ہے گھر کے اندر تاکہ بچے جانا اس چیز کو فالو کریں اور اس طرف ماسٹر بیڈ روم ہے ماسٹر بیڈ روم سب سے انٹ پر آپ کو دکھاتے ہیں اور سب سے پہلے انہوں نے اس طرف ایک روم بنایا ہے اس طرح سے شروع کریں ہاں جی آج ہے اس کے ہم نماز کا کمرہ بنایا ہے کیونکہ یہاں پہ یہ ہے کہ ہم نے تلاوت کرنی ہو یا نماز پڑھنی ہو تو کوئی ڈسٹرمس نہ ہوگی ہمارا آپ سب سے سائیڈ پہ ہمارا نماز پڑھتے ہیں بچے ہمارے ساتھ ساتھ کرتے ہیں اس لئے ہم جانا اس کو سائی پڑھ رکھ رہا ہوں یہ ہمارا لانڈری روم ہے یہ لانڈری کے مشروع ہیں یہ دیکھ لیں اب اور ساتھ ہی ہم نے نیچے اس کو اس طریقہ سٹینڈ کے بجائے ہم نے دیسی طریقے سے بنا لیا ہے اس کا سٹینڈ کپ پڑھنیں یہاں سے آہیہ 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 آہیہہ آہیہ 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 سٹینڈ میں ہے یہ ایک بچوں کا بچوں کا بچہ روم ہے یہ ہماری بیٹی کا روم ہے آہیہ آہہ چھا میں ہے اس کا نام بھی کو لکھا میں ہے ایساں ہے کہ مثال کے داشت کو نظر کر رہا ہے کتن بڑے دور ہوتے ہیں ہی آم دور بھی اس کا بڑا دن. اس کی رکصہ ہوتی ہے کہ یہ کھلا بیت آر ڈرسی ہیں اور اس سائیڈ پہ یہ میک اپ کا سمان پڑا ہو او ہے دی لیڈیز کا روشنی کے لئے لائٹس لگائی ہوئی لائٹس لگائی ہوئی یہ ساتھ روشنی ہے روشنی ہے ہر چیز فل ہوئی میک اپ نہ دکھائیں بابی ڈانٹے کی بات میں آپ لوگ گھر کو بڑا سٹ کر کے رکھا ہوئے ہم ہتنا نہیں سفائے کر کے رکھتے ہیں اس میں راز کیا ہے بتائیں نا راز ہے کہ ہم بہت کام کام میں رہتے ہیں ہر وقت کام پہ رہتے ہیں بجی رہتے ہیں ہر وقت کام میں رہتے ہیں صحیح ہے گھر میں زیادہ ہوں گے تو کام گھنڈا ہوگا بلکل لیکن یہ بچے جو ہیں بہت سفائی پسند ہیں بچے جو ہیں وہ ان کو ان کے ماں نے ٹرین کیا ہوئے تو وہ سفائی کا بہت خیال رکھتے ہیں اچھا وہ کرتے کہیں کہ جو بچیز گھنڈ کرتے ہیں وہ پر ساپ جا رہے کے پر اپنی جواپ ہے کچھ بچے جو ہیں امتاہا کی جواپ ہے اگر اس کو بڑھتن لگائے گا تو محید اس کو پھر وہ واش کرے گا بچے جو ہیں آپ نے ڈیوٹیز دی ہوئی ہیں یہ ونڈو کھول کے دکھائیں درہا ویو کیسا آتا ہے اور ونڈو کافی بڑی ہے اور جس کی وجہ سے روم میں آپ یہ ونڈو کا میں آپ کو دکھاتا ہوں بایٹ سے دیکھیں کتنی اندر روشنی ہوگی ہے ونڈو کھولنے کے وجہ سے اور یہ تقریبا 6x5 کی یا 4 کی ونڈو ہے کتنی بڑی ہے بردست آپ کو نظر با رہا ہے یہ لوگوں کے بیک یارڈ ہیں یہ اس طرف ان کا بیک یارڈ بنا ہوا اس طرف تو اچھا روشنی کافی زیادہ آتی ادھر بیٹھ کے تو بہت زیادہ روشنی آتی ہے ہمارا سامنے والا بلائنڈ زون نیچے کیم ہیں کیونکہ صبح کے ٹائم جو سورج نکلتا ہے تو وہ اس سائٹ سے روشنی آتی ہے ابھی دن جو ہی جلنا شروع ہوگا تو پھر اس سائٹ سے روشنی آتی ہے ہمارے دونوں ٹائم میں روشنی بھی اندر آتی ہے لائی بھی آتی ہے سورج بھی آتا ہے تو ہمیں سردیوں میں بھی ضرورت نہیں پڑتی دوک کی کہ ہم اندر بیٹھ کے بھی انجوائے کر سکتے ہیں ابھی ہم لیونگ جو نیچے لیونگ روم ہے اس کے اگر ہم بلائنڈز اوپر کرتے ہیں تو اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ہم سردیاں میں دوپ اندر انجوائے کر سکتے ہیں روم کے اندر آپ نے کارپیٹ ڈالی ہوئی ہے روم کے اندر کارپیٹ ڈالی ہوئی ہے صحیح ہے کیونکہ صرف اور صرف روم کے اندر کارپیٹ ڈالے کیونکہ فلور جانا آپ کو بتاہ بہت تھنڈا ہو جاتا ہے تو تھنڈا ہوتا ہے سائز سردیوں میں سردی میں تھنڈا ہو جاتا ہے لیکن یہ ہے کہ ہیٹ چلتی رہتی ہے تو اتنا زیادہ نہیں محسوس ہوتا ہے کہ ہم جو ہیں کارپیٹ سے جب جاتے ہیں تو ایک دم سے تھنڈے پاؤں نہیں لیکن لیکن ایتنا تھنڈا نہیں ہوتا مجھے لگتا ہے کہ جو ٹائلز اگر لگی ہوں ٹائلز بہت ہوتا ہے کیونکہ ہماری انٹرنس پر وہ سٹون کی ٹائلز لگی رہی ہیں اچھا تو وہ وہاں پر تھنڈا ہو جاتا ہے کافی زیادہ تھنڈا ہو جاتا ہے لیکن یہ ایک ہیٹ ہونے کے ویسے اتنا نمیحسوس ہوتا ہے زیادہ زیادہ جڑوں میں ٹائلز نہیں ہوتا وہ کمرا بنا لیتے ہیں تو یہ ٹائلز میں یعنی کہ ہم یہاں بے لافت کہتے ہیں اس کو ٹھیک ہے وہ اس سے یہ ایک ایک اوپن کنسیپ ہوئی ہے کافی کھلا لگ رہا دیکھنے سے یہ کانسی جی آپ دیکھیں کتنا کھلا ہے اگر آپ نیچے سے جا کے مجھے دیکھیں تو دیکھیں گا کہ آپ کو کتنا زیادہ لگے خوبصورت لگے گا اور ہوادار خوبصورتی اوپن کانسیپٹ چیلنجی آپ کو گھر کا ٹور کروا دیا امید کرتا ہوں آپ کو یہ گھر کا ٹور پسند آیا ہوگا اور ویڈیو بنانے کا مقصد صرف یہ تھا تاکہ آپ لوگ جب یہاں کانیڈا میں آئیں تو آپ کو گھروں کے بارے میں پتا ہو اور انشاءاللہ آپ بھی ایک دن یہاں پر آ کر گھر بائے کریں گے اور انشاءاللہ بھائی انڈ پہ آپ کا بہت شکریہ جو آپ نے اپنے گھر کا ٹور کروایا اور بڑی انفرمیشن دیا آپ نے گھر کے بارے میں میرے لئے کوئی خوبصورتی بتائیے گا کیونکہ آپ کو کومنٹس آتے ہیں کوئی پسچن آتا ہے تو اگر آپ کو سکانسر نہیں تو مجھ سے پوچھ لیے گا جب کے بارے میں میں آپ کو بتا دوں گا ٹیک 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 لیکن آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ ایجیب لوگوں کو سبسکرائب کریں تاکہ وہ آپ زیادہ زیادہ اس کو دیکھیں اور آپ کو زیادہ زیادہ نالیش ہو کے انڈا آنے سے پہلے ہی کیونکہ ہم جا پایا تھے ہمیں کو پتہ نہیں تھا ہم نے یہاں آکے سیکھا اور ہمارا تنا ٹائمز آیا ہوا تو آپ لوگ لگی ہیں کہ آپ کو ان تھی انفرمیٹیو ویڈیوز میں جاتی ہیں ٹائم بے ٹائم تو اس لئے سبسکرائب کریں ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے آپ سے آپ ڈسکرپشن میں جائیں اس ویڈیو کے اور وہاں پر ایک انک ہے اس کو اوپن کریں اس میں ایک ہماری مہین کا یوٹیوب چینل ہے آپ اس پر جائیں اور ان کو سبسکرائب کریں اور ان کو سپورٹ کریں اور آپ لوگ کا بہت شکریہ اور اپنا خیار رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا ٹیک کیر اللہ حافظ